اور جائزہ لیں گے مقبوضہ جمع کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کا مقبوضہ کشمیر میں کابز اور دشتگرد بھارتی فورسز کے فائرنگ سے شہید ہونے والے آمیر لون کی نواز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے جہاں مظلوم نہتے کشمیروں نے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے رگائے آمیر لون کی شہادت کے بعد شپہی آسانے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بائیس ہو گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا سلسلہ جاری ہے ظالم فورسز کی فائرنگ سے شہید ہونے والے آمیر لون کی نواز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی آمیر لون کی شہادت پر باندی بھر میں مکمل ہٹتال کے گئے دکانیں کانوباری مراکز بند اور سڑکوں سے ٹرافک گائپ رہا احتجاجی مظاہرے روکنے کے لیے کٹ پتلی حکومت نے علاقے میں بڑی تعداد میں بھارتی فورسز تاہینات کی انٹرنیٹ اور موبائل فان سرویس بھی موطل رہی آمیر لون تین اپریل کو بھارتی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا جس کے بعد وہ اسپتال میں دم توڑ گیا آمیر لون کی شہادت کے بعد شوقیاں سانہے میں شہید ہونے والوں کی تعداد باعث ہو گئی